اسلام علیکم دوستو تو آج ہم اگانے والے ہیں ٹنڈے کی سبزی جو کہ بہت آسانی سے آپ اپنے گھر پر اگا سکتے ہیں گملوں کے اندر ٹوکریوں کے اندر یا ٹوٹے ہوئے برتنوں کے اندر یا پھر کیاریوں کے اندر دیسی طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور اس ویڈیو کے اندر مکمل انفرمیشن دوں گا کہ آپ نے بیج کہاں سے خریدنے ہیں مٹی کیسی ہونی چاہیے کس سیزن میں کس ٹمپریچر میں ان تک دیکھنا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوپسکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ کافی زیادہ ٹوکریوں موجود ہیں گرو بیکز بھی موجود ہیں تو آج میں ٹنڈا کی سبزی اس ٹوکری کے اندر اگانے والا ہوں جو کہ پھل والی ٹوکری ہے کسی بھی آپ کو پھل والی دکان سے یہ مل جاتی ہے تو مٹی میں نے بھری ہے اس کے اندر چالیس پرسنٹ بھل مٹی ہے جو کہ نرسری سے ملتی ہے اس کے بعد اس کے اندر تیس پرسنٹ گائیں کا گوبر ڈی کمپوزڈ اور تیس پرسنٹ اس کے اندر لیف کمپوزڈ موجود ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ مٹی کو بھر لیا ایک دن پہلے اچھے طریقے سے پانی دے دیں تاکہ مٹی جو ہے نیچے تک نرم ہو جائے اور بیج کو نیچے سے نمی ملتی رہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ٹوکری کے اندر آپ نے کچھ اس طریقے کا بیٹ بنا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے ایک اگر چھوٹی ٹوکری ہے تو ایک بیٹ اگر بڑی جگہ ہے تو آپ زیادہ بیٹ بنا سکتے ہیں تو میں نے اس ٹوکری کے اندر اونلی ایک بیٹ بنایا ہے اس طریقے سے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے بیٹ بنا لینا ہے اب بیٹ بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس بیٹ کے اندر بیج لگائیں گے اور پانی ہم دیں گے ان نالیوں کے اندر جو ہم نے سائیڈوں پر بنائی ہیں تاکہ بیج کو ڈریکٹ پانی نہ مل سکے صرف بیج کو نمی چاہیے سپراؤٹنگ شروع کرنے کے لیے تو جی اب ہم نے ہمارے پاس مجود ہیں یہ ٹنڈا کے بیج اچھی کوالٹی کے بیج میرے پاس مجود ہیں جو کہ آپ کو کسی گارڈن فٹور سے آسانی سے مل جاتے ہیں اگر نہیں ملتے تو ڈسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں وہاں سے آپ اونلائن بھی اوڈر کر سکتے ہیں تو جی اس ٹوکری کے اندر اونلی دو پودے میں رکھوں گا اس سے زیادہ پودے میں نہیں رکھوں گا کیونکہ یہ تقریباً بیس انچ کی ٹوکری ہے اور چڑائی اس کی تقریباً پندرہ انچ کے قریب ہے تو زیادہ بیج لگاؤں گا تاکہ پودے تیار ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے سارے لگائے ہوئے پودے تیار نہ ہو ایک دو بیج ہمارا سپراؤٹنگ شروع نہ بھی کرے تو ہم زیادہ بیج اسی لئے لگا رہے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ بیج کو پکڑنا ہے ایک فنگر کی مدد سے ہلکا سا آپ نے گھڑا کرنا ہے اور اس بیج کو اس بیڈ کے اندر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آپ نے لگاتے جانا ہے اور اسی مٹی سے آپ نے کور کر دینا ہے جتنے اچھے آپ کے بیج ہوں گے اتنا ہی اچھا آپ کو ریزلٹ بھی ملے گا تو ہمیشہ کوشش کریں کہ پانچ دس روپے کو نہ دیکھیں لیکن بیج اچھی کوالٹی کے ایف ون ہائیبریڈ یا پھر اچھی دیسی قسم کے سیڈ آپ لیں تو دوستو جیسے میں لگا رہا ہوں آپ نے بھی ایسے ہی یہ لگانے ہیں وہ یہ تقریباً آٹھ سے دس سیڈ میں نے لگا دیئے ہیں تو اس طریقے سے آپ بیج لگانے کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب باری آ جاتی ہے اس کو پانی دینے کی تو پانی آپ نے کیسے دینا ہے اور کب دینا ہے ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فروری کے مہینے میں سبزی اگائی جاتی ہے اور تقریباً تیس ڈگری تک جب ٹمپریچر آ جاتا ہے تب اس کی سبزی آپ لگا سکتے ہیں چاہے آپ کسی بھی ملک سے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ جی اب میں نے پانی دینا ہے پانی کیسے دوں گا کہ پانی سمپل طریقہ ہے آپ کے پاس جو آپ کی گیلن وارٹر گیلن موجود ہے آپ نے اس سے پانی دینا ہے اور آپ نے ان نالیوں کے اندر پانی دینا ہے جیسے کہ اب میں دے رہا ہوں تاکہ سائیڈوں سے بیج کو نمی ملے ڈریکٹ بیج کو پانی نہ مل سکے اگر آپ ایسے ہی سیدھے سرفس ایریے کے اوپر پانی دیں گے تو بیج لگا دیں گے تو سرفس ایریہ ہارڈ ہو جاتا ہے بیج کو بہت زیادہ نمی ملتی ہے تو بیج جو ہے وہ بلکل بھی سکراؤٹنگ شروع نہیں کر پاتا جب بھی آپ نے پانی دینا ہے ان نالیوں کے اندر دینا ہے تاکہ جو بیج کو نمی ملتی رہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ کی مٹی خوشک ہوتی ہے تب آپ نے ہلکا سا پانی دینا ہے بلکل بھر بھر کے آپ نے پانی بلکل بھی نہیں دینا دوسرا بلیوں سے بچائیں جانوروں سے بچائیں تاکہ یہ آپ کے لگائے ہوئے بیج کو بلکل بھی خراب نہ کر پائیں تو یہ جو بیج ہیں تقریباً چار سے پانچ دن کے اندر اپنی سپراؤٹنگ شروع کر لیں گے اور تقریباً ساٹھ سے ستر دن کے اندر یہ مکمل بیل بن کر اس کے اوپر ٹنڈا لگنے شروع ہو جائیں گے تو یہ تھی دوستو چھوٹی سی ویڈیو آپ کو مکمل انفرمیشن مل گئی ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے جو بیج ہیں کتنے دن میں سپراؤٹنگ شروع کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی بڑکا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے